نمسکار شام کے چار بج رہے بھی پی نیوز پر حاضروں میں رومانہ عیسار خان اپنے شو سمویدھان کی شپت کے ساتھ اور سمویدھان کی شپت اس لیے کیونکہ یہ جو دیش کا سمویدھان ہے اس دیش کے سمویدھان کو بھارت کے عام لوگوں نے بنایا اور اسے نیتی بنانے والوں کو سوپا ہے دیش سمویدھان سے چلتا ہے ہمارے جن پرتنی دھی چاہی تو وہ سانسد ہو یا بدھائک ہو اس سمویدھان کی ہی شپت لیتے ہیں اور دیش میں جو قانون ہے وہ قانون مول روپ سے اس سمویدھان کی بھاونہ کے حساب سے بنا ہوا قانون ہے اسی لیے ہم دن کے ہر بڑے مدے کو اس سمویدھان کی قصوٹی پر کستے ہیں اور اب آئیہ آپ کو وستار سے اپنے آج کے مدے کے بارے میں بتا دتے ہیں دوہزار انیس کے لوگ صبح چناف سے پہلے راجنیتی کے گلیارے میں رام نام کی گونچ خوب سنائی دے رہی ہے RSS پرمک موہن بھاگوت نے پہلے کہا کہ رام مندر بننا ہی چاہیے اور اب کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کا ویرود تو ویرودھی بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف راحل گاندھی ہیں کبھی شیو بھکت بنے ہوئے تھے اور اب رام بھکت کے روپ میں نظر آ رہے ہیں ہمارا آج کا مدہ یہی ہے سوال بڑا سیدھا کیا رام رام جپنا دوہزار انیس میں ووٹ کا سپنا دوہزار انیس میں چناف سے پہلے رام نام کی گونچ RSS پرمک بولے ویرودھی بھی نہیں کر سکتے رام مندر کا ویرود آیودھیا میں مندر کے لیے دو دن سے انشن پر بیٹھے سنگت اب یہ انشن تو سو پرسنٹ جو ہے سپل ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اب جیتے جی بن جائے یہ تو بڑی چوکی ہمارا جو ہے یہ انشن جو ہے ہنسک نہیں ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ میرا آندولن سپل ہوگا مندر نرمان کے لیے دلی میں پانچ اکتوبر کو سنت سماج کی بیٹھک تو رام رام جپنا اور دوہزار انیس میں ووٹ کا سپنا چلیے چرچہ شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں رکھ کروں گی بیجو پی کی طرف سے پروکتہ سمبت پاترہ اس وقت ہمارے ساتھ موٹنے ہیں سمبت کے بحث جو ہے وہ رام مندر کے مدے پر ہے سنگ پرمک نے جو کہا مہمان میرے ساتھ دل سے بھی ہیں اس کے علاوہ راجنیتک وشلیشک بھی ہیں وشبندو پریشت سے بھی ہیں لیکن میں آپ سے سمجھنا یہ چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے سنگ پرمک وہ تو قریب ایک دو گھنٹے بولتے ہیں اور وہ جو بولتے ہیں اس میں سے دیش کی راجنیتی اور میڈیا کا بھی ایک سیکشن کچھ حد تک مدے کیا پکڑتا ہے رام مندر کا مدہ کشمیر کا مدہ کامن سیول کورڈ کا مدہ کیا اس لیے کہ بدنام بی جے پی ہو جاتی ہے لیکن سیاسی فائدہ تو سب کا ہے دیکھیں رومانہ جی جہاں تک سنگ پرمک مانیو موہن بھاگوچ جی کا وشح ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے پہلے بھی اپنے بھاشنوں میں کہا ہے کہ رام مندر ایک آستھا کا وشح ہے اور رام مندر کا نرنے ہونا چاہیے اس وشحے میں سنت سماج کو اپنے وشحے کو آگے بڑھانا چاہیے جو کی سنت سماج کر بھی رہی ہے اور تیسرا وشحے جو انہوں نے بڑے سپشتہ کے ساتھ کہا کہ جو ویپکشی دل ہے جو ویرودھی دل ہے وہ بھی کھل کر اس کا ویرود اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو میجورٹی پاپیلیشن بھارت ورش کی ہے وہ رام میں آستھا رکھتی ہے مجھے لگتا ہے بلکل سو پرتیشت یہاں وشحے بھارت کے سوچ کا وشحے ہے اور رام مندر بننا چاہیے اس میں میرے پینل میں جو بھی لوگ بیٹھے چاہے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہوں چاہے کسی اور پارٹی کے پروکتہ یا سمرتھک ہوں سب ہی اس وشحے سے سہمت ہیں کہ ہندو سماج کے آستھاکہ تو سممان ہونا چاہیے یہاں بیٹھے سماجوادی پارٹی پروکتہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ایوڈیا کے اس بھومی کند پر رام کا جنم نہیں ہوا سب لوگ مانتے ہیں کہ وہاں رام کا جنم انوراق آپ کے پاس آنگی پلیز ایک ایک کر کے انوراق سمبیت پاترہ اپنی بات پوری کر لیں پھر آپ ہی کے پاس آنگے آپ جواب دیجئے گا ایسے ٹائم برباد مت کیجئے سمبیت دیکھئے سنگ ہو وشوہ ہندو پریشت ہو چاہے بھاج پا ہو سب نے ایک مط میں کہا ہے کہ سمبیدھانک طریقے سے رام مندر کا نرمان ہو آستھا کا وشح ہے کوئی کسی سے لڑے نہیں یہی دیش کا نیای تنتر ہے سنگ پربوک کا بیان کی رام مندر کا ویرود تو ویرودھی بھی نہیں کر سکتے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں سمجھ بادی پارٹی کی طرف سے انوراق بھدوریا ہے اس پکت ہمارے ساتھ موجود ہیں انوراق یہ رام مندر کا ویرود ویرودھی بھی نہیں کر سکتے یہ آس تھا اس کی وجہ یا پھر راج نتک کاران ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو پتا چل گیا اچھی طرح سے کہ 2019 میں ہم نہیں آنے والے انہیں پتا ہے کہ جنتہ نے انہیں نکار دیا جس طرح اس انہوں نے مہنگائی بڑھائی ہے ویرودھگاری بڑھائی ہے اب انہوں نے سہارا لیا کس کا آپ کو بتائے آپ ہی ہمارے سٹارک پرچارک بن جا ہوا ہمارا تو کوئی چہرہ چلے گا نہیں کیونکہ ہم نے اتنا جھوٹ بول دیا ہے اب جنتہ ہمارے جھوٹ پر ایکین نہیں کرے گی تو آپ ہی کچھ آگے چلو پہرے رسس پیچھے رہتی تھی اب آگے آگے چل لئی ہے اور رسس نے ہمیشہ اگر اس کا ساتھی ہے اس نے دیش کو برواد کیا ہو انگریز نے جو دیش کو برواد کرتے تھے آپ مجھے بتا دو رسس پرموک موہن بھاگوٹ جو کہہ رہے ہیں رام مندر آپ رام مندر کے ویروز میں ہیں پچھ میں آپ کا کوئی چینڈ ہے رام لالا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تمہیں بے کوب بتائیں گے بے کوب بنا بنا کے بورٹ لیتے جائیں گے سرکار بناتے جائیں گے لیکن مندر نہیں بنائیں گے پھر وہی بات بولیں گے جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ سماجوادی بھی جو بات بولتی ہے کہ ہم نائی پالکہ کا سممان کرتے ہیں سپریم گوٹ جو کہہ گا سب کو ماننے ہوگا یہ بھی وہی بات ابھی دہر آئیں گے ابھی رڈٹا ماریں گے دیکھنا کہ سپریم گوٹ جو کہہ گے ہم وہی کہہ گے اگر بات سپریم گوٹ کے پالے میں ہے بات سپریم گوٹ کے پالے میں ہے پھر جنتہ کو گمراہ کیوں رام کو کیوں مارکٹنگ کر رہے تھے چلیے چلیے جواز لیتے ہیں سانس لیجے ویوک ماتا را ایک ایک کلو گھی بات رہے تھے آپ لوگ بھی تو ایک کلو گھی بات رہے تھے اپنے مینی فیسٹوں میں آپ لوگ کیا کر رہے تھے ایک ایک کلو دیسی گھی بات میں سے بھی کاس ہو رہا تھا تو رامندر کا ویروت تو ویروتی بھی نہیں کر سکتے یہ بیان سنگ پرموک موہن بھاگوات کا ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں سمبت پاترا اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سمبت لیکن جیسے ایک سکھا ہوتا ہے اور سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ بھائی ویروتی بھی رام مندر کا ویروت تو کر دے ہی سکتے ہیں لیکن اس سکھے کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ بھائی بنوا کون سکتا ہے رام مندر اس میں گیند سیدھے سپریم کورٹ کے پالے میں چلی جاتی ہے تو مطلب بنوانے کا کام سپریم کورٹ کا ہم کیا کریں گے ہم صرف اور صرف رام نام جپیں گے تاکہ 2019 میں ووٹ ہمیں مل جائیں بلکل رومانہ جی ایسی بات نہیں ہے آج پورا وشہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو یاد کریے کانگریس کے طرف سے کپل سببل اور باقی جو دگج نیتا اتیادی تھے ان کا ایک ہی چیشٹا اور ایک ہی دھیر تھا کہ کس پرکار سے یہ پوری سنوائی ٹل جائے 2019 کے بعد یہ سنوائی ہو یہاں کپل سببل جی نے بھرے کورٹ میں کہا تھا جب آدرنیے ججیس نے اس پر ٹپنی نہیں کی اور کہا کہ نہیں یہ سنوائی ٹلے گی نہیں تو یہاں بھی یاد کریے جو بڑے وکیل لگائے گئے تھے سنی وقت بورڈ کے طرف سے کپل سببل بھی اس میں سامل تھے انہوں نے کوٹ کو بوائکوٹ تک کرنے کی دھمکی دی تھی تو ایک طرف تو وہ شکتیاں ہیں جو کسی بھی قیمت پر رام لالہ کے وشہ میں بات ہو رام مندر کے نرنے کے وشہ میں بات ہو یا اس کے نرمان کے وشہ میں بات ہو کسی بھی قیمت پر روکنا ہو یاد کریے ماننے ملائم سنگھ یادب جی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ابھی تو سولہ کو مارا ہے اگر موقع ملا تو اور کئی سو ہندووں کو اور کار سے ایک مار سکتا تو آپ یاد کریے کہاں تو یہ ہندووں کو کہاں تو رام بکت یہ بیچ میں کیوں حملہ کرے گا بیچ میں بولنے لکھتے ہیں انوراق سیم کے ساتھ انوراق سیم کے ساتھ انوراق دیش انوراق سیم کے ساتھ کم کیجئے آواز میں زرہ سا آگے بڑھتی ہوں دشیان تاغر جی دیکھئے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت دیر سے ویجے شنکر تیواری جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دشیان تاغر صاحب اب سوال یہ آ کر ٹکتا ہے کہ کل ملا کر یہی وجہ ہے کہ راجنیتک نزاج اس دیش کا اس طریقے کا بن رہا ہے کہ راحل گاندھی بھی شف بھکت سے اب رام بھکت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کا ویشے کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا نبے کے دسک کی بات ہے اور جب رام مندر آندولن بہت ہی سکھر پر تھا اُدھر ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی اس آئی کی خدائی تب تک شروع نہیں ہوئی تھی تو بابری ایکسن کمیٹی سے جڑے ایک مسلم نیتا نے بھی کہا تھا کافی بڑے نیتا ہیں وہ نام نہیں لوں گا کہ اگر اس آئی کی خدائی میں مندر کے ثبوت ملتے ہیں تو ہم رام مندر کے پکش میں ہیں تو رام کے مندر کا بھگوان رام کا ویرود کسی نے نہیں کیا کبھی نہیں کیا کوئی راجنیتک دل ایسا نہیں ہے جس نے رام مندر کا ویرود کیا ہو یہ تو اپنا راجنیتک ہت سادھنے کے لیے کوئی پارٹی کے لوگ اس طرح کا دوسپرچار کرتے ہیں تو ویجے شنکر تیواری جی اس دیش کو کس میں بھٹکایا جب رام جو ہیں ہماری آستھا کا دیش کے اندر رام کے مندر کو لے کر کسی طریقے کا کوئی سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے پھر مقدمہ چل کیوں رائے سار عدالت میں پھر بنوائے نا رام مندر رومانہ بہت بڑی آبات میں شروع کرتا ہوں انیس سو بانبے سے انیس سو بانبے میں جب دھاچا گیرا دیش بھر سے لوگ وہاں پر تھے اور رومانہ یہ بات سمجھ لیے وہاں پر کوئی پارٹی کے لوگ نہیں تھے ہر پارٹی میں جو ہندو سماس تھا جو رام بھک تھے وہ سب وہاں پر تھے لوگ تھے وہاں پر اس کا مطلب پارٹی کی جو بیریئر سے ان کو توڑ کر وہاں لوگ پہنچے تھے لیکن جب دھاچا گر گیا دھاچا گرنے کے بعد لوگوں نے رام کے مندر کے بنانے کے بیچ میں اورود پیدا کیے اور اورود پیدا جیسے جیسے اورود پیدا کرتے گئے دھاچا گرنے کو آپ کامیابی منتے ہیں دھاچا گرنے کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں جس ریالی کے لیے سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا کہ کسی طریقے کا نقصان دھاچے کو نہیں پہنچے کہ آپ اسے کامیابی کہہ رہے ہیں میں کامیابی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دیش میں کسی بھی دیش میں گلامی کے کلنگ کو ہٹانا سوہیمان کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے وہ گلامی کا کلنگتہ ہٹ گیا دیش کے ہندو سمال نے گرا دیا بات کو آگے بڑھنے دیجئے بات تو یہیں آ کر دیکھیں گی نا کیونکہ ارچہ نے تو انسی وجہ سے کامیابی کہہ رہے ہیں جب نہیں دیش شنکر تیواری جی مدہ تو یہی ہے مدہ تو یہی ہے سمبت پترا سمبت پترا آپ میری بات کو اگر چھوڑ کر کے آگے کیوں جا رہے ہیں وہ سمبتہ دھاری پکش کے نمائن دیں انہیں اس پر آنا ہی ہوگا سمبت پترا آئیے ویجیش انکر تیواری جی جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ کی پرتکریہ دیکھیں دو باتیں میں بتا دوں یہاں تک جہاں تک کی بابری مسجد کا سوال ہے ہم لوگ بابری مسجد بولتے ہیں آج تک بھارت کے کسی بھی کوٹ نے علابات کے ہائی کوٹ ہو ہم نے ویوادت ڈھاچے کا استعمال کیا ایسا ہم ویوادت ڈھاچہ استعمال کرتے ہیں میں اس کا اتر دیتا ہوں اسے ویوادت ڈھاچہ کہا ہے مسجد کسی نے بھی نہیں کہا دیکھئے میں ایک پریکٹیزنگ ہندو ہونے کے ناتے بڑے پشت روپ سے آپ کو کہہ دوں کہ وہاں رام للہ جی کا جنم ہوا تھا مرتے دم تک میں یہی کہوں گا کہ وہاں رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے تھا پانچ سو ورسوں سے یہ ان ہم ہندووں کیا سوال تو اس دیش کا سمدھان کو لکھا رہے سمدھان جو کانون بناتا ہے یہ دیش تو اس کانون سے ہی چلے گا اس لیے میرا سوال لوگ بھارکی جنتا پانچ سوال ہیں 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 ہے ہے سپریم کورٹ ہی مندیر بنایا گا تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور جب دھانچے کی بات آتی ہے یہی لوگ صوبہ صوبہ کہتے تو تھے کہ دھانچہ ہم نے گرایا ہے پہلے نرنائے لے لینا کہ دھانچہ اگر آپ نے آپ گر گیا ہے تو ٹھیک بات ہے دھانچہ کس نے گرایا ہے کس نے اس کے لیے سنگرچ کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں گھنٹی بجا رہے ہیں کیا اس گھنٹی بجانے پر راجنیتی کرتے ہو میں نے سوال تو وہی کہا نا کہ بھئی اسی راجنیتی دشا میں سارے راجنیتی دل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا انہوں نے رام کے نام کی راجنیتی کی آپ کیا کر رہے ہیں آپ بھگوان وشنو کے نام کی راجنیتی کر رہے ہیں آپ وشنو جی کا مندر بنائیں گے وشنو مندر ہی ہمارے کام کا ادھگاٹن کرتے ہیں آگے بھی وکاس کے نام کی کریں گے ہم نے وکاس کر کے دکھایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح ہم لوگ کائر نہیں ہے کہ رام کا نام بیچیں گے اور پھر رام کا نام نہیں بکے گا تو رسس کو سامنے کر دیں گے رسس اکام کی منہیں گا سادو سنت کو سامنے کر دیں گے لیکن جنتہ کی بھلے کے بارے میں بات نہیں کریں گے جنتہ کی بات نہیں کریں گے میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں ایک کلو دیسی گھی وکاس ہے ایک کلو دیسی گھی سے وکاس ہوگا دشین ناگر جی میں آپ کے پاس آنا چاہتے ہو سر کیا یہ دیش کی راجنیتی کی کمزوری ہے کیا یہ دیش کی راجنیتی کی کمزوری ہے اس سنکرمو کے بیانوں میں ہمارے دیش کی راجنیتی رام بھولتی ہے دشین ناگر جی بھولتی کی کمزوری نہیں کہنا چاہیے بھارت کی راجنیتی میں آستہ کا ایک جگہ ہے اور مجھے لگتا ہے وہ کبھی سماپنی ہوگی رہے گی لیکن راجنیتی مددوں پر ہوتی ہے دو ازارت سنکر لیجے پچھلا چناؤ بھی بھکاس کے مددوں پر تھا جو پر ہوتی ہے جو پر ہوتی ہے بھرستا چار کے مددے پر تھا اور آنے والا چناؤ میں بھی جو پرسانگک مددے ہوئیں گے وہ لوگوں کی جابز کے ہوں گے یوٹ کے جابز کے ہوں گے بے روزگار بھرستا چار رافیل ویمان اس پرکار کے ہوں گے آستہ ہے اپنی جگہ ہے رہے گی سدا چلتا چلتی رہے گی لیکن چناؤ تو مول مددوں پر لڑا جائے گا جنتا سے سروکار کے مددے جو ہوں گے ان کے اوپر چناؤ لڑا جائے گا مول مددوں پر کہاں چناؤ لڑا جائے گا پچھلے چناؤ میں آپ دوہزار چودہ کا آم چناؤ دیکھئے دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ دیکھئے انہی چناؤ پر چناؤ لڑا جائے گا اکھلے شیادم میں ہی کہتا ہوں میں سمبیت پاترہ کو چیلنج کرتا ہوں وکاس کے نام پر الیکشن لڑو رام نام کا چھوڑ دو ان کا سارا مت لو اچھا سن لیجے جواب دو رہے سمبت پاتر آپ کو چلیے چلیے آپ سنیے سنیے چلیے موچھ آنچ دو رہے آپ کو کہ آپ ان کا جواب سن لیجے سمبت آئیے برچچار کے نام پر لڑتے ہیں یہ جا گھیوارے بھائیہ شانت ہو جائے نا تب ہی تو بولوں گا یہ نون سٹاپ چلائیں گے تو کیسے ہوگا دیکھئے رومانہ جی آپ نے بلکل صحیح بات کہی اور سمبیدھان بھی کہتا ہے کہ جنتہ تک وکاس پہنچانا یہ کسی بھی سرکار کا کرتاویہ ہوتا ہے میں آپ کے بات سے سہمت ہوں دیکھئے رام اور روٹی یہ دونوں ہمارے دیش کے ابھیمنا انگ ہے رام بھی آستہ کا وشح ہے اور بینا روٹی کے یہ دیش چلے گی نہیں اور جو ورطمان کی سرکار ہے دونوں کے بیچ میں سامنجس سے رکھتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ رام ہے تو روٹی نہیں ہوگی اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ روٹی کے وشح میں بات کریں گے تو رام کو بچھرا دیں گے رام اور روٹی دونوں کو ساتھ ملے کے جنتہ کے آنسوں کو پوچھنے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے اگر پانچ کروڑ مہیلاؤں کو LPG سیلنڈر دیا گیا اجولہ یوجنا کے مادھیم سے یہاں بھی رام کا کام ہے سمبیدھ جی اجولہ میں جو آپ نے سیلنڈر دیا اس گیس کا دام کتنا ہے سر اس گیس کا دام تو دو گناہ ہو گیا پارٹی کے نیتا جو ہے وہ باقاعدہ ڈیڈ لائنز دینے لگتے ہیں بتانے لگتے ہیں کس طریقے سے 2019 سے پہلے ہی بھوے رام مندر کا نرمان شروع ہو جائے گا جبکہ معاملہ ابھی کھا ہے معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے فیصلہ کسے لینا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کو لینا ہے جب فیصلہ سپریم کورٹ کو لینا ہے تو پھر رام مندر کے مدے کو راجنیتی کے میدان میں گھسیٹ کر بھونانے کا کام کیوں کر رہے ہو سمیدھان کی شپت آگے بڑھاتے ہیں سیدھے روک کرتے ہیں بشم ہندو پریشت سے ویجے شنکر جی ہمارے ساتھ بانے ہوئے ویجے شنکر جی مطلب بیجے پی تو پھر بیکار میں بدنام ہے سر اب تو جس طریقے کا بیان سنگ پرمک کی طرف سے آیا ہے سب میں سہمتی بن گئی ہے مطلب سب کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ سنگ کے ہی ہاتھ میں پرمان کو پرتکش پرمان سانے آپ دیکھ لیجئے 1992 کے بعد جنتہ نے ہندو سماجی نے سمجھ لیا یہ جو جو لوگ رام مندر کے نرمان میں بادہ بن رہے ہیں ان کو جمین پر کھڑا کر دی آج تک جمین پر کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ جنتہ اتنی سمجھدار ہے کہ کون کون مندر بنانا چاہتا ہے کون نہیں بنانا چاہتا تو ایک اس کا پرمان دیتا ہوں ابھی اتر پردیش کی سرکار نے ایسے دستاویجوں کا ترانسلیٹ کروایا جو پچیس ہزار پیج ایک سو چالیس فائل ہیں ان کے بینا کوئی بھی نرنے نہیں ہو سکتا کسی بھی نیالے سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس سرکار کی راجنیتک اچھا سکتی ہے چھیک ہے کہ جلدی سے دستان جی آپ کیا چھوڑنا چاہتا ہے کونگرس پارٹی نے کونگرس پارٹی نے کونگرس پارٹی نے کونگرس پارٹی نے کونگرس پارٹی کی سرکار نے کرا کر دیا رجی جی آپ نے بلکل صحیح کہا لوگوں کو جمین پر کھڑا کر دیا لیکن جن کو ستا پہ پہنچایا انہوں نے رام مندر کے لیے کیا 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 آرڈیننس لائے رام مندر بنایا اگر کانون کے دوارہ بنانا تھا کوٹ کے مادیم سے بنانا تھا تو لوگوں کو آسولان کیوں کیا اچھے وکیلوں کی پینل بناتے رام رام جپنا 2019 میں بوٹ کا سپنا ہے سمیدھان کی شپت میں آج کی بحث کے بعد میری رائے بہت ساف ہے دیکھئے رام مندر کو لے کر فیصلہ کہاں سے آئے گا فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے اور ایسے میں اس سے پہلے بوٹ کے لیے رام رام جپنا صرف اور صرف راجنیتی اور ایسی راجنیتی جس کی اجازت دیش کا یہ جو سمیدھان ہے نا یہ دیش کا سمیدھان نہیں دیتا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے